اور میں آپ کو اریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھار ہے الحمدللہ ذاتی دوہزار دس میں میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے وارٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے کا ذمہ تُو نے دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بھلایا بورنگ ملے کو میں نے کہا یہاں تم نے کونک کو کہتا ہے یہ خاص جگہ ہے میں کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے ساتھ سے کرائی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزبل رہے گا کوئی خاص بھلا نہیں ہے کہنے نہیں وہ ایک مائی ایسا آب لان دی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں نے بابیں مارے ہوئے ہیں مائی آگے جیسے میں نے کہا نا مائی ہے میں نے کہا مائی ہے یہ نہیں اچھا کہنے نہیں اچھا اس طرح کرو توسی خواجہ خزر دے ناندھانا ایک بکرہ دے دیو تو پانی تو اڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے اینیڈی یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلامباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نہ نکالے گا سب سے بڑے لیول کا اس کے کاروبار ہے داڑھی رکھی بھی ہے اور قیدہ آپ دیکھیں کہتا ہے کہ خواجہ خزر دی پانی آتے کھومت ہے تو انہوں نے نادہ بکرہ دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا اوہ میں کہا خزر ہوئے ہے کوئی وڈد وڈا انسان تھا اپنا پشاب نہیں روک سکتا ہے میرا پانی کوئی روک سکتا ہے اللہ نے اگر منو دینا ہے وہ کامرہ شروع ہو گیا اس کو کانفیڈنس لیول نظر ہی آتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہنا داڑھی ہونتا تھوڑا پانی نکل لیں گی الخال ہو بہتا ہے بیکھے یار تو اولادان لائے کے شروع کر تو چالیس ہزار پہ ٹھیکا سیٹ ہوا یہ دو سو فٹ جائے گا وہ اور چالیس ہزار پہ کیونکہ وہاں پہ ستر سی فٹ پہ پانی سی پیج کا نکل آتا تھا اور ایک سو بیس فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا تو میں نے کہا دو سو فٹ کرو ہوں گا لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کہا کہ دو سو فٹ اس نے کھوڑ دیا اور زمین بلکل خوش سی پیج کا پانی میں ہاں وہ کہہ دا ہے جی ہونت سناو کہہ دا ہے آلے وی ٹیم جی اے تھک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا اوہ میں کہا ہے نا نا پائی مائی ہے چاہی ہے نہیں کہہ دا ہے بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے میرے پیسے میں گئی اے لو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھوڑو کہتا ہے پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں اور اسلامبال میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا ہے جی پندرہ سو رپیہ ایک دن کروں گا اور کھو دوں گا جتنا ایک دن میں نکلیا آپ دیاری کے ساپ سے ٹھیکے سے ادر چالیس زار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہنے ہاں خوشک مجھے کہنے ہاں آلے بھی وقت سے اے تو اسی کی درے اور خودوال ہو اہتے پانی کے ہوڑی میں نے کہا یار میں پیمنٹ کروں تم نکالو اگلے دن کیا ہوا صبح سات آٹھ بڑے نے مجھے کال آئی سر جی مبارک ہوئی پانی نکلائے اور کہنے ہاں سر اتنا پانی نکلائے کہ میں نے کہا کیسے کہتا ہے دو سو دس تو کل ہو گیا تھا نا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلائے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے اور وہ پانی نکلائے سر رگ کا پانی آپ کو بتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سی پیج کا ہوتا ہے وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں وہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ کو خال میں میں سوئی چماؤنا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا وہ فوارہ پھوٹا تھا جو پچاس فٹ کھڑا ہو گیا کہندہ جی بوکی میں نے کہہ جی دو سو بیس پوری کرو کہندہ جی سر ایک فٹ نہیں آگے میں جا سکتا پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس کسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا اچھا میں کہاں جی کدھر گئے توڑے خیزر توڑی مائیاں توڑے بابے کہہ جی یہ واقعی اللہ دے کام نہیں اچھا اینڈ دے مان نہیں دینے اللہ دے کام نہیں جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں موچتے تھے کہتے تھے کہ ادھر اللہ ہی کام آئے گا جو سورہ یونس میں آتا ہے تو میں نے اس کو توبہ کر رہی میں نے کہندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنا یہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خیزر کو انہوں نے بھی ایک دفعہ کابو کیا ہے جو جیلی خیزر انہوں نے بنایا ہو کہتے ہیں بزرگوں کو آگے ملتا ہے ہمارے ملنے میں بھی ایک وہ تویزد آگے کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ منو تاہ مل دیں میں کہتا ہے جدو ملن نہ تو پڑھنا ہے غیب نوائی تاں منو پھڑنے کہتا ہے رجی توب استفار میں نے کہا کیوں کہتا ہے یہ تو بید بھی ہے میں نے کہا بید بھی کہاں سے ہے بخاری المسلم میں عدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو میں غیب نہیں ہوں گا ہاں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پر صبح شام کے اذکار پر لکھا ہوا ہے اسماعی آزم میں سے اسماعی آزم میں سے تو عزت خزر اللہ کا نام سن کے غیب ہو جائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غیب ہوتا ہے شیطان من الجنتی والناس اور بڑھے لوگوں کے اس طرح کے جالی خزر غیب بھی ہوئے ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندہ نے بتایا ہے اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ایک بندے کو افضیفہ بتایا وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوی دے پلتے رزانہ مل دے نے تو انہوں کو کہا اب وہ علیہ جبیری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آکے مل رہا ہے ان کا کوئی بصور نہیں تو کہتے ہیں وہ پڑھا تو غائب ہو گیا اس نے دھونا شروع کر دیا تو اسی بزرگاں نراز کر دیا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ نراز ہو گئے تو جڑا بزرگ اللہ کے نام تو نراز ہوں گے وہ بزرگ نہیں گا وہ شیطان ہے اللہ کے نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے نبی الاسلام کے سنت وزائف ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں پانیوں پر حکومت سر کسی کی کسی چیز کی اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ یا اللہ اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بکرتہ معصیلہ سر وہ دس فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکل نہیں تھا وہ خزر یا بائی یا بابے کے خاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ خلاں بزرگ کے دروار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جیز غیبی خبر باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دوہزار آٹھ مو کی بات اس نے جب درس سنا نا مذہرات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں وہ نے کہا جی میں بے اولاد مار جانے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیت خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پرگنیسی ٹھہرے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے میں یعنی وہ خواب سے پہلے پرگنیسی ٹھہر چکی بھی تھی وہ بابے کے خاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاءاللہ ان کا بچہ آٹھ مو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی ہے کیونکہ پرگنیسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے خاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے خاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن مرنا سی نہ بخاری نہ مزلی انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جاننا سی اسی لئے تو سارا ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعرف کروا رہے ہیں اور جب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے ضرور کہیں گے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی